اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں س آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس فور زیرو ٹو کیوری آف آٹومیٹا اسائیمنٹ نمبر ٹو کے بارے میں جس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ سسٹین جنوری دوہزار چوبیس ہے سولہ جنوری دوہزار چوبیس تاکہ آپ لوگ یہ اسائیمنٹ سبمیٹ کروا سکتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں سی ایس کے تمام سبجیٹ ان کی اسائیمنٹ کوئیز اور جی ڈی بی کی میں پیڈ سروس پروائیڈ کر رہا ہوں وگر کوئی سٹوڈینٹ مسروفیات کی وجہ سے یہ ایکٹیوٹیز نہیں کر پاتا تو وہ مجھ سے پیڈ ویسٹیز پہ یہ اسائیمنٹ بنوا سکتا ہے اگر آپ فری ہوتے ہیں تو پھر آپ خود بنائیں ویڈیو دیکھیں کمپلیٹ انشاءاللہ آپ خود اس قابل ہوں گے کہ اپنی اسائیمنٹ آسانی سے بنا پائیں گے میرا وارس ایپ نمبر ہے 0349767315 یہاں پر آپ کو دو قویسٹنز دیئے گئے تھے اس کے لیے ایک آپ کو سافٹوئر انسٹال کرنا ہوگا جس کا نام ہوتا ہے جی فلیب یہ جیسے اس کو میں ابھی ختم کر دیتا ہوں پھر آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں یہ جی فلیب کے اندر آپ کی ڈائیگرام تیار ہوتی ہیں جتنے بھی آپ کی تیوری آف آٹومیٹا کی ڈائیگرامز ہیں ایسیلی اس کے اندر بان جاتی ہیں پیسٹن نمبر ون میں آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو دو ایف ای انہوں نے دیئے تھے ان کو ملا کے آپ نے ایک ٹرانزیکشن ٹیبل بنانا تھا ٹرانزیکشن ٹیبل اور ساتھ میں آپ نے اس کا ایف ای بنا کے دکھانا تھا ٹرانزیکشن ٹیبل یہاں پر میں آج مصروف ہوں موسائیمنٹ کر رہا ہوں بچوں کی تو بنا لیا یہاں پر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ زیڈ کی جگہ پہ پی بھی رکھ سکتے ہیں کیوں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ڈائیگرام کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ آپ use کریں تو بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے اگر زی use ہے تو آپ زی کو select کر لیں اگر آپ یہاں پہ پی کو use کرتے ہیں تو آپ بھی کوئی مسئلہ نہیں کیوں کو use کرتے ہیں تاب بھی لیکن ایک یا چیز کو آپ نے پھر use کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ q use کر رہے ہیں تو then پھر q کو use کریں اگر آپ p کو use کر رہے ہیں then پھر p کو use کریں اگر آپ z کو use کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ z کو use کریں تو چلیں آپ نے ایسے table بنا لینا ہے اپنے ms word کے اندر یہ آپ کا بن جائے گا تیبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا مزید آپ نے second جو fa بنانا ہے یہ بالکل exact بنانا ہے اور جو یہاں پر آپ نے word use کیا ہے اگر z use کیا ہے تو then پھر fa میں بھی آپ z use کریں گے اب fa generate کیسے کرنا ہے main چیز یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں اب یہاں پہ fa کچھ اس طرح سے ہے یہ diagram آپ کی تھوڑی سے ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے یہ جو ہے نا ملانا جو ہے چیزوں کو بالکل اسی طرح ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس total five state ہیں کتنی ہیں یہاں پہ sorry four to the six states ہیں تو six state آپ سب سے پہلے بنا لیتے ہوتے ہیں چلیں کیسے بنتی ہیں اس پہ click کریں گے نام میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ z رکھیں کیوں رکھیں پی رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے چین کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں بعد میں اگر ان کو move کروانا ہے تو پھر یہ اس کے اوپر click کریں اور اس طرح سے move کروالیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے صحیح جگہ پہ state کو نہیں رکھا تو پھر آپ move کروا سکتے اس طرح سے یہ میں آپ کو ابھی بنا کے دکھا رہا ہوں complete تھا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہ جائے اور یہاں پر total ہمارے پاس six state آپ نے بنانی ہے ایک یہاں پہ بنا لیں اور ایک یہاں پہ بنا لیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو ملانا کیسے ہے یہ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں complete آپ نے کرنی ہے میں نے جسٹ آپ کو سمجھانا ہے اب ان کا name سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ کیوں ہوگا اگر آپ کیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کو table کے اندر بھی یہاں پہ کیوں کی ساری transaction رکھنی ہوں گی یہاں پہ ساری transaction جو ہیں q کی ساتھ میں رکھنی ہوں گی یہاں پہ start start میں یہ a اور y یا c اور y یا b اور z کو نہیں change کرنا صرف z کو آپ q دے سکتے ہیں یا p دے سکتے ہیں یا پھر کوئی اور word لیکن اس کو آپ نے پھر table کے اندر یہاں پہ بھی اپنی diagram کے اندر بھی use کرنا ہوگا اب یہاں پہ ہم کیا use کر رہے ہیں z تو z use کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا table کے اندر یہ z1 ہے یہ z6 ہے یہ z3 ہے z4 ہے z2 ہے اب یہاں سے آپ چلیں z1 z2 z3 اب اس کو change کیسے کرنا ہے یہ چیز اگر آپ سے گلتی سے ایک اور اوپر state بن جائے تو یہ cross کا button ہوتا ہے ان کو آپ use کرتے ہوئے ختم کر سکتے ہیں یہاں بار آپ set name کر سکتے ہیں اب set name اگر آپ کو میں بولوں کہ یہ آپ کی national state ہے تو national state آپ اس کو رکھ سکتے ہیں z1 جو ہے z1 جو ہے اس کو آپ national state بھی رکھ سکتے ہیں جیسے اگر آپ کرنا چاہیں یہاں پر تو کر سکتے ہیں لیکن set name اگر کریں گے تو آپ یہاں پہ z1 اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ایک کا میں نے آپ کو name بدل کے دکھا دیا میں آپ کو چیزیں سنسخہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سبھی کے name خود ہی بدلنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ چیز ہوگی دوسرا arrows کیسے لگانے ہیں یا پھر اوپر loop کیسے لگانے ہیں جیسے z3 کے اوپر loop لگا ہوا ہے جیسے یہ آپ ہمارا کیا ہے z3 ہے اس کو چلیں کر لیتے ہیں z3 اس کے اوپر loop کیسے لگے گا ٹھیک ہے loop لگانے کے لیے بھائی یہ line ہے اس کو اسی کے اوپر ایک دفعہ پکڑ کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر خود ہی جو ہے وہ loop جو ہے وہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کے loop کا جو name ہے وہ لازمی آپ نے چوز کر لینا ہے zero and one کا loop ہے zero select کریں ٹھیک ہے اور then پھر coma then پھر one ٹھیک ہے یہ zero and one کا loop اس طرح سے loop لگائیں گے آپ یہ loop لگانا آگیا آپ کو اب اس کے بعد آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آگئی کہ loop کیسے لگتا ہے یہاں سے اس طرف پیرو کیسے لگنا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہی line آپ یہاں سے پکڑیں گے اور یہاں پر جا کے چھوڑیں گے تو یہ arrow لگ جائے گا zero ہو گیا یہ بھی آپ لگا لیں گے آپ کو اب سمجھ آگیا اب دو arrow کیسے لگانے ہیں جیسے یہ نیچے والے آپ اس میں لگ رہے ہیں یہاں پر اگر یہاں سے آپ لے کے جائیں گے اس طرح سے اس طرف کو جا کے چھوڑیں گے تو arrow اس طرف کو لگے گا ٹھیک ہے zero اور one ٹھیک ہے اگر آپ اس طرف سے پکڑ کے اس طرف کو arrow لا کے چھوڑیں گے تو arrow اس طرف لگے گا ٹھیک ہے اس طرف کیسے لگے گا یہ دیکھیں اگر آپ جہاں پر گوھر کریں تو arrow کنشان اس طرف ہے یہاں سے پکڑ کے اس طرف لے گیا تو یہاں پر بڑا یہاں سے لا کے اس طرف انڈ کی تو اس طرف انڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہی آپ کو یہی ڈائیگرام کے اندر ہے ٹھیک ہے اب نیم چینج کرنے کے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر اگر آپ نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یا کسی سٹیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کراوس کا بٹن ہوتا ہے یہ دیکھیں ختم ہوگی ٹھیک ہے سٹیٹ اب نیم چینج کرنے کے لیے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو سب سے ان فنکشن سے ریلیز کر لیں پھر اس کے اوپر کلک کر کے سیٹر نیم پہ کریں یہ آپ کی زیڈ فائی بھی ہے ٹھیک ہے جو بھی نیم رکھیں گے اگر آپ ڈیفرنٹ رکھنا چاہیں بھائی پی فائی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ٹیبل کے اندر بدل دینا یہ آپ کو ڈائیگرام بنانی آگی ٹھیک ہے اس طرح کی آپ نے یہاں پہ ڈائیگرام بنانی تھی کویسٹن نمبر وان کے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا پہلے آپ نے یہ ٹرانزیکشن ٹیبل بنانا تھا جس میں اگر آپ نے زیڈ سٹیٹس کے نیم زیڈ سے لیے ہیں تو زیڈ آپ یوز کریں گے پورے گرافٹ کے انگر پی کے ساتھ لیتے ہیں کیوں کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر کیوں کو یوز کریں گے اور اسی کو پھر آپ ڈائیگرام کے اندر بھی زیڈ یا پھر کیوں سے ڈونیٹ کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی یہ کوئیسٹن نمبر وان ہو گیا پھر کوئیسٹن نمبر ٹو کے اندر آپ کے پاس تین پاسٹ ہے جن کو سول کرنا تھا اور یہاں پہ پارٹ وان کے اندر بھی آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام جو ڈونیٹ کرنا تھی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس کو بھی آپ جی فلیب کے اندر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک ڈائیگرام بنائیں اور اس کا سنیپنگ ٹول سے سکرین شارٹ لیں پھر آپ اپنی سیکنڈ ڈائیگرام کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پار آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ آپ کو کوئیسٹن کے اندر سی ون سٹیٹ اور سی ٹو سٹیٹ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ ان کو یوز کریں گے ایزا نیم ٹھیک ہے سی ون اینڈ سی زیرو ان کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈائیگرام بن جائے گی آپ کی پھر پھر سوری ٹو کا پارٹ نمبر بی اس کا انصر یہ ہے پارٹ نمبر سی کا انصر یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور یہ آپ لوگوں کی اسٹینمنٹ تھی اگر آپ اس سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں 03449767315 ملتے ہیں نیو وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بھی مانین اللہ اپنے خیار رکھئے گا